محمد عاصف کا شمار پاکستان کے معروف ترین فاس بالرز میں ہوتا ہے عاصف اپنے ویڈیوز اور بیانات کی وجہ سے اکثر سوشل میڈیا پر خبروں کی زینت بنے رہتے ہیں اور اب ایک بار پھر محمد عاصف نے قومی کرکی ٹیم کے کپتان بابر آزم کے حوالے سے ایسا دعویٰ کیا ہے جو کہ سوشل میڈیا پر وارل ہو رہا ہے رپورٹ کے مطابق محمد عاصف نے بابر آزم کے حوالے سے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں آج بھی ٹی ٹوینٹے کیرکٹ میں بابر آزم کو پورا اور میڈن کروا سکتا ہوں محمد عاصف کا کہنا تھا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بابر آزم اپنے ملک کا بہترین بلے باز ہے مگر پاور پلے کے دوران وہ کافی ڈارٹ بالز کھیلتا ہے جس سے رزوان پر پریشر پرتا ہے میں ٹی ٹوینٹے کیرکٹ میں بابر آزم کو میڈے نور کروا سکتا ہوں اور وہ ایک رن بھی نہ بنا پائے کیونکہ وہ اچھے ڈیلیویز کا سامنا نہیں کر سکتا محمد عاصف کی جانب سے یہ بیان سامنے آنے کے بعد سوشل میڈیا سارفین کی جانب سے کمنٹس کیے جا رہے تھے اور اس حوالے سے اب بابر آزم کے والد آزم صدیقی کا بیان بھی سامنے آیا ہے رپورٹ کے مطابق بابر آزم کے والد آزم صدیقی کا اپنے بیان میں کہنا ہے کہ بابر آزم جب انڈر سکسٹین کرکٹ کھیل رہے تھے تو ایک کلاب کرکٹ میچ کے دوران وہ محمد عاصف کی خلاف کھیلے تھے جو کہ مخالف ٹیم میں شامل تھے اس میچ میں بابر آزم نے چراسی رنس کے شاندار انڈنگز کھیلتے ہوئے عاصف کے ٹیم کو گیارہ چوکے لگائے تھے بعد میں عاصف نے ہی انہیں آؤٹ کیا تھا اور پھر برا بلا بھی کہا تھا جس پر بابر کافی مایوس ہوا مگر میں نے اسے سمجھایا کہ تم نے بھی تو انہیں گیارہ چوکے لگائے ہیں بعد میں جب نیشنل اکیڈمی میں بابر ٹرائل دینے گیا تو اچانک محمد عاصف وہاں آیا اور انتظامیہ کو کہا کہ اس کا ٹرائل کیا لوگے اس نے تو مجھے مار مار کے تھکا دیا تھا اور پھر وہیں سے بابر عاصم کے آگے بڑھنے کی بنیاد بنی تھی بابر عاصم کے والد کا مزید کہنا تھا کہ اگر عاصف بابر کو اور کروا بھی دے تو اس کے اطرام میں بابر پورا اور میڈین کھیل لے گا اس حوالے سے محمد عاصف کے خلاف سوشل میڈیا پر کوئی بھی غلط بات نہ کی جائے کیونکہ محمد عاصف کی بروقت گواہی ہمارے لئے بڑے کام آئی تھی مزید نئی ویڈیوز کے لئے میرا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ